بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یاسین منیر سٹچنگ کلاس میں خوش حمدید شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جشن ازادی کا مہینہ اگست کا چل رہا ہے چودہ اگست بھی بلکل پاس پاس آ رہی ہے اور یہ میں نے چودہ اگست کے حوالے سے جو سوٹ تیار کیا ہے گلا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گرین سوٹ مکمل ٹروزر اور کمیز یہ دونوں ہی گرین ہی ہے اس کے اوپر وائٹ کنٹراسٹ کیا ہے یہ دیکھیں ٹسل بھی میں نے تیار کیا ہے یہ میں نے خود ہی تیار کیا ہے اس کی انشاءاللہ جلد ہی ویڈیو آپ کو شورٹ ویڈیو میں آج مل جائے گی کس طرح میں نے اس کو تیار کیا ہے اور یہ مکمل سوٹ کس طرح میں نے تیار کیا ہے ویڈیو میں رہیے گا ساتھ یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لیا فرنٹ اور بیک کو اور یہ دیکھیں لیس میں نے لی ہوئی ہے بازو بھی کے اوپر بھی لگے گی اور یہ دیکھیں ٹسل میں نے تیار کی ہے خود ہی میں نے تیار کی ہے یہ داگے بھی دیکھیں کس طرح میں میں نے ان ٹسلوں کو تیار کی ہے کل ابھی میں نے کٹنگ کر کے فیوز کر دی ہے اور اس کو دیکھیں تین انچ اوپر سے یعنی کہ چھ انچ اوپر شولڈر کی طرف سے کرہاس میں آئے گا تقریبا ساڑھے ساتھ اور یہ پان کا پتہ جیسے ہوتا ہے ویسے میں نے یہ چھوٹا سا کٹنگ کی ہے ڈائی انچی کا لمبائی میں اور کسی گلائی کر کے یہ دیکھیں اس کو سلائی بھی کر لی ہے اور اس کو اپنے لیسو ڈوڑی بھی گلے پہ ہی لگانی ہے دیکھئے گا ویڈیو میں یہ اپنے گلے کو ہم نے اٹیج کرنا درمیان میں بلکل برابر رکھ کے اس کو لگانا شروع کر دینا ہے یہ ہے اور ڈوڑی کو ہم نے بلکل برابر رکھ کے جو تیار کی ہے تو اس کو درمیان میں سے کٹ لینا ہے یہ ڈوڑی بھی میں نے کپڑے کی ہی تیار کی ہے یہ دیکھیں یہ جب ہم گلے کو لگاتے جائیں گے تو جب نوک آئے گی نوک سے تقریباً آدھا کسو تر پہلے ہی ہم نے سیدھا کر لینا ہے اور یہ جونسی ڈوڑی میں نے ہے ڈکھنی ہے اس کے اندر بلکل سوئی کے پاس نوک جونسی ہے اس کے نیچے ہی آنی چاہیے یہ اور وہاں پہ دوٹاں کا آگے پیچھے کر کے یہ دیکھیں ڈوڑی اب باہر تو نہیں نکل رہی اس کو چیک کر لینا ہے تو پھر باقی گلائی جیسے چھوٹا پتہ جو بنایا ہے پان کا پتہ جیسے ہے اس کو ساتھ ساتھ جیسے جیسے کٹنگ کی ہے فیوزنگ پیپر کے ساتھ سالائی کار لگاتے جانا ہے اور دوسری طرف بھی ہم نے ڈوڑی کو لگانا ہے اور ڈوڑی کو وہ بھی وہی اس طرح دیر کو ستر کا فاصلہ درمیان میں ہونا چاہیے اس کو بھی ڈوڑی کو ہم نے جب نیچے سے گلے کو اٹھانا ہے اور بلکل سوئی کے پاس لے جانا ہے اور اچھی طرح بلکل جہاں پہ نوک ہے وہاں پہ ہی ہم نے اس کو لے کے جانا ہے اور وہاں پہ ہم نے ایک دو ٹانک آگے پیچھے کر کے اور پھر گلے کے پھر اس باقی سالائی کو بھی اسی طرح مکمل کرنا ہے دونوں ڈوڑیاں مریت لگ گئے یہ نوکوں کے اندر یہ گم ڈوڑیاں لگائی ہیں میں نے یہ دیکھے دونوں ڈوڑیاں لگائی ہیں ڈوڑی کو چیک کر لینا بیچ میں زیادہ کٹنگ نہ ہو پیر پیر رہ کے ہم نے کٹنگ کر لیا اور یہ دیکھیں دونوں ڈوڑیاں جو دائیں ہیں وہ دائیں طرف اور بائیں کی بائیں طرف درمیان میں سے ہم نے کٹنگ کرنا ہے اور اندر سے پیر پیر کا دوبار رہ کے ہم نے اس کو بھی کٹنگ کر لینا اور چھوٹے چھوٹے کے گلائی میں ٹکل آزمی لگانے ہیں نہیں تو یہ گلہ بیٹھتا نہیں ہے سلائی جو ہوتی ہے سلائی کے پاس پاس سلائی کا داگہ نہیں کٹنا چاہیے نہیں تو سلائی دوبارہ لگانے پڑتی ہے یہ دیکھیں سارے ٹکل لگا لیے اور اس کی ڈوڑی ہی پکڑیں گے اور بہن نکال لیں گے نوکیں دونوں کی یہ دیکھیں گلہ ہمارا سیدھا بھی ہو گیا اور اوپر نہ ہم نے سیدھا کر کے اس کے اوپر پیر پیر کی سلائی ساتھ ہی لگانے شروع کر دینی ہے کیونکہ یہ ہم نے اندر ٹکل لگائے ہوئے ہیں تو جیسے جیسے گلائی ہے ویسے ویسے گماتے ہوئے اس کو پیر کی سلائی اوپر لگاتے جانا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے لیس لگانی ہے اس طرح گلہ بیٹھ بھی جائے گا اور اوپر لیس بھی آسانی سے لگ جائے گی یہ دیکھیں یہ پیر پیر کے سلائی بھی گلے پہ مکمل ہوتے ہوئے یہ دیکھیں تسل بھی ہمارے لگ گئے ہیں یہ جیسے لیس تسل میں لگی ہے ویسے ہی لیس گلے پہ بھی لگانی ہے اوپر اوپ وائی ڈاگہ چڑھا لینا سائیڈ کی سلائی بھی ہم نے لگا لی ہے کیونکہ داگہ ایک منطبہ اوپر ہو جائے گا تو پھر ہم نے یہ لیس مکمل ہی لگانی ہے گلے پہ بھی چاک پہ بھی اور بازو پہ بھی اور اگر بچ گئی تو ٹروزر پہ بھی انشاءاللہ لگائیں گے یہ میں نے ٹوٹل یہ چھے گا سے یہ لیس لی تھی اور یہ میں نے تیرہ سال کی بچی کا یہ سوٹ تیار کر رہا ہوں بچی کے میں اپنی بیٹی کا سوٹ یہ تیار کر رہا ہوں ہے تو بچی ہی ہے اور لیس کو دیکھیں کس طرح میں لگا رہا ہوں جیسے جیسے گلائی ہے ویسے ویسے ہی اس کو لگاتے جانا اور نرم ہاتھ رکھ کے لگانا ہے لیس کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے جیسے جیسے گلائی ہلکال کے ٹانکہ گماتے ہوئے اس کو لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں کس طرح میں لگا رہا ہوں آپ دیکھ لیں لیس کو بھی یہ ان نوک سے کس طرح گمارا ہوں آپ دیکھ لیں ایک طرف سے پیچھے کی طرف کر کے اور پھر کنارے کو دوسری لیس کو موڑتے ہوئے ساتھ ساتھ لگاتے جانا ہے یہ آپ دیکھ لیں ان نوکوں کے اوپر کس طرح آسانی سے بیٹھ جائے گی یہ موڑی لیس بھی گلے پہ ایک سلائی سے لگ گئی ہے دوسری سلائی بھی لگائیں گے اس کو اوپر اور یہ دیکھیں چھوٹا جو پتہ ہے اس میں بلکل لیس بیٹھ نہیں تھی رہی تو ہلکا ہلکا نا لیس کے درمیان ٹک لگائیں گے ہلکا ہلکا یہ گلائی میں صرف اور جس سے یہ دیکھیں لیس کس طرح آسانی سے بیٹھ گئی ہے یہ لیس جو اوپر رہی ہے اس کے اوپر پیر پیر کی سلائی بھی لگائیں گے وائٹ داگے سے یہ دیکھیں ایک طرف سے اندر کریں گے اور دوسری طرف سے ہم نے بٹھا کے اوپر سلائی لگا لینی ہے نوک کے اوپر لیس دیکھیں کتنی آسانی سے بیٹھ گئی ہے اور گلائی جیسے جیسے گلائی ہے ویسے ویسے گماتے جانا ہے اور اس کو پیر پیر کے سلائی بھی لگا لینی ہے اور ہماری لیس بلکل یہاں پہ ہلے گی بھی نہیں دیکھیں نوکے کتنی آسانی سے میں نے اس کو بٹھا دی لیس کو یہ دیکھیں گلائی بھی ہمارا ہو گیا مکمل اس کو ایک گرہ لگائیں گے اور دوسری بھی پھول نما گرہ لگائیں گے پہلے ایک کو فورڈ کریں گے اور دوسری کو فورڈ کرتے ہوئے ہم نے گرہ لگانی ہے اور پورے تسل باہر نہیں نکالنا اور یہاں سے ہم نے کینچ کے اس کو مضبوط کر دینا ہے اور یہ اس طرح ہو جائے گا ہمارا گلہ ہو گیا مکمل اور ہم نے لیس گیرا چاک بھی لگاتے ہیں اور کچھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے بازو کے اوپر بھی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ لیس ہم نے ایک سلائی سے تو لگا لی ہے یہ دیکھیں کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے میں نے لگائی ہے چاک کے اوپر سیدھی طرف ہم نے لگائی ہے لیس کو الٹا رکھتے ہوئے اور پھر اس کو سیدھا کرتے جائیں گے اور اوپر سلائی لگتے ہیں یہ دیکھیں نوک بھی کس طرح اس کی ویڈیو میں نے کچھ عرصہ پہلے شیئر کی ہوئی ہے بیچ میں دو تین ویڈیو ایسی ہیں جو لیس کے کچھ طریقوں میں نے بتائے ہوئے ہیں کس طرح یہ لیس بڑھا کے لگائی جاتی ہے آسان طریقے سے وہ میں نے شیئر کی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اوپر کی سلائی لگاتے ہوئے کس طرح کپڑے کو کھینچ کے لگانا ہے اور لیس کو بلکل باہر کی طرف نکالتے ہوئے اوپر ہلکا سا ناخن یعنی کے پھیرتے ہیں اور ایسے جیسے اس طریقے ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ سلائی لگاتے ہوئے یہ گیرے کی سلائی لگا رہا ہوں میں اور اسی طرح کچھ رہ جائے گا تو پھر ہم نے چاک کو پہلے فولڈ کرنا ہے چاک کو پہلے فولڈ کرنا ہے گیرے کو بعد میں جیسے پہلے بھی ہم نے گیرے کو بعد میں فولڈ کیا تھا اسی طرح اس طرف بھی دونوں طرف ایک جیسے ہی سلائی لگنی چاہیے اور تھوڑا سا پیچھے کی طرف آنا ہے جہاں سے چاک شروع رہا ہے وہیں پہ ہم نے اب یہ چاک کو بھی لے کے جانا ہے اس طرح فولڈ کرنا ہے اور اوپر ہاتھ ہلکا سا پھیرنا ہے یہ ہاتھ ہمارے بہت سارے کام کرتے ہیں اس طریقے بھی ساتھ ہی کرتے ہیں اور سلائی لگتی جاتی ہے اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے چاک والے اسے سے کہاں کیسے گمانی ہے وہ بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں چاک کو فولڈ کرتے ہو دوسری طرف اور یہیں پہ ہمارا یہ چاک اور گیرہ لیس بھی مکمل ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی نوکے وغیرہ دیکھیں کتنی خوبصورت بیٹھی ہیں یہ بڑھا کے لیس بلکل ایک جیسی لگی ہے کیونکہ کنارے کی مدد سے ہم نے پہلے لگا لی تھی اور پھر چاک کو ہم نے فولڈ کی ہے بلکل ایک جیسی یہ دیکھیں نوکے بھی ہیں ساری ایک جیسی لیس آپ کو نظر آ جائے گی یہ دیکھیں اوٹی سائیڈ پہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ بھی کوئی صلاحی لگی ہے کہ نہیں لگی بازو کے اوپر بھی میں نے اسی طرح ہی لگائی ہے جیسے گیرہ چاک کے اوپر بھی اور بازو کو بھی لگائیں گے مکمل کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ سوٹ ہو گیا ہے مکمل چودہ گست کے حوالے سے جو میں نے تیار کیا ہے یہ دوڑی کے ساتھ جو تسل میں نے تیار کیا ہے اس کی ویڈیو انشاءاللہ شورٹ ویڈیو میں جلد ہی آپ کو مل جائے گی کس طرح میں نے ان کو تیار کیا ہے خود ہی اور بازو کے آگے بھی میں نے یہ بڑھا کے لحظ لگائی ہے اسی طرح ہی گیرہ چاک آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے چاکوں پہ بڑھا کے لگائی ہے اور اسی طرح جو ٹروزر تیار کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے یہ نیچے پانچے پہ بھی یہ ایک لحظ لگا دی ہے تقریباً ایک انچ چھوڑ کے اور یہ مکمل سوٹ جو میں نے چودہ گست کے حوالے سے تیار کیا ہے اس کی تیاری کیسے لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستوں اور فیمنی ویمبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ